تو فور سٹوک بائیک کا اگر کمپریسر کی سمسیہ آ جائے کمپریسر نہ بنے تو اس میں وال کی پرابلم آتی ہے چاہے تو وال ٹائٹ ہے ٹائپی ٹائٹ ہے یا پھر وال خراب ہو گئی تو آج ہم یہی جنگالیاں دینے والے ہیں کہ وال کہاں پہ دکت ہوتی ہے جو کمپریسر کی سمسیہ آ جاتی ہے اور ہمیں وال کو گرانٹی کس طرح سے کیا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بھی پرانا والا وال اور اس وال میں کیا دکت ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دراؤں وال تو ہمیں کبھاسا بولتے ہیں لیکن اس کا نام ہوتا ہے بھالب بھالب بھی ایل بھی ای والب ہوتا ہے اس کا نام اور یہ کمپریسر بنانے میں کام کرتا ہے یہ ایک طرف سے پیٹرول کھچنے اور ہوا کو فیکنے کے کام کرتا ہے ٹیک ہے اور اسی کے ساتھ میں کمپریسر بھی بنتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس وال میں جو پرابلم ہے یہاں پہ فالڈ آئی ہے اس جگہ جو چمک چمک آ رہی ہے آپ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوا کہ تھوڑی بہت اس کا جو پارٹ ہے یہ اوبرا ہوا ہے یہاں پہ چھوٹے لگی ہے ایک سپار پلک کے جلیے سے درستہ یہ بائک جب اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو اس میں ایک لمبا پلک لگایا گیا جیسے کہ میرے پاس جو بائک آئی تو یہاں پہ تو چھوٹا ہی پلک تھا یہ چھوٹا پلک ہی تھا لیکن میں نے اس کو جب کھولا اس کا ہیڈ جب میں نے کھولا کمپریسر کی سمسیہ تھی اس ہیڈ کھولنے کے بعد میں نے دیکھا اس کا سمجھ میں آیا تھوڑی بہت میں نے دماغ لگایا تو مجھے سمجھ بایا کہ اس میں کوئی لمبا گناہ کا پلک لگایا گیا تھا اسی لیے اس وال میں چکراؤ آئی اور یہ وال تھوڑی بہت اس کی جو یہاں پہ سیٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی تھوڑا ڈیمیج ہو گئی اور یہ کمپریسر بنانا بند کر دیا اس جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پارک اس جگہ اگر دھیان دیں گے تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گی تھوڑے بہت اس میں چھوٹے لے گی اور اس کے وجہ سے کمپریسر لیک ہو گئی یہاں سے ہوا لیک ہو گئی تو میں نے یہ پتہ اس طریقے سے لگایا کہ یہاں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گناہ والا جو جگہ ہے جہاں پہ سپار پلک لگ لگتی ہے یہاں پہ سپار پلک لگ لگتی ہے اس جگہ تو یہ پورا گناہ بلکل کلین ہے باہر تک یہ کلین ہے لگائیں گے چھوٹا پلک لگائیں گے تو دو تین گناہ اس کا تھوڑا ایک ڈسٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑے بہت ڈسٹ جمع ہوا رہتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پورا گناہ اس کا پورا گناہ بلکل کلین ہے تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس میں لمبی گناہ کا پلک لگایا گیا تھا جو انہی کے وجہ سے کلین ہو گئی اور لمبی گناہ پلک لگانے کے وجہ سے ہی اس کا وال میں تھوڑی بہت ٹکراؤ آئی اور اس سے کمرے سر کی سمسیاں بن گئی تو اب ہم کیا کریں گے اس وال کو نیا ڈالیں گے یہ پرانہ والا وال ہے دیکھ سکتے ہیں اور ہم نیا وال ڈالنے والے ہیں اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو گرینڈنگ کیس طرح سے کرنا ہوتا ہے اسے ملانا کیس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک پیش کی ضرورت پڑتی ہے یہ وال گرینڈنگ پیش کی ہے اس کے جو پرائیس ہے وہ کم سے کم 35 روپیر لمسن میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں ہم دونوں وال نیا ڈال رہے ہیں اور وال کی جو گرینڈنگ ہوتی دوستو اس وال کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کا جو یہ گھاٹ ہے اسے ہمیں اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے کیونکہ پرانے وال جب کٹ جاتے ہیں پرانے وال کی جو یہاں پہ جگہ ہے یہ کٹنے کے بعد اس کی جو سیٹ ہوتی ہے یہ الگ الگ طریقے کا بن جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس دونوں کو ہمیں گرینڈنگ کرنا ہوتا ہے اس پیش کی جلیے سے ایک طرف موٹا والا ہوتا ہے دوسرا طرف پتھلا والا ہوتا ہے ایک فریس والا ہوتا ہے دوسرا طرف ہمیں گھسائی کرنے کے لئے تو پہلے موٹے والے کو ہم یوز کریں گے تین چار مرتبہ اور پھر ہم پتھلے والے کو یوز کریں گے پتھلے والے زیادہ ضرور نہیں پڑتا ہے لیکن موٹے والے بہت زیادہ ضروری پڑتا ہے چلو میں دیکھا باتاتا ہوں آپ کو جنس طریقے سے آپ کو سیٹنگ کر رہا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو کورس والے پیشٹ کو دینا ہوگا جو موٹا والا جو ہوتا ہے اسی پہلے آپ کو اسی وہی چیز دے کر آپ کو کسنا پڑے گا ان کے ویسے زیادہ کرین ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے مل جاتی ہے ہیٹ کی سیٹ تو اس طریقے سے تھوڑی بہت دینا ہے زیادہ زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ اگر دیتے ہیں تو وہ برباد ہی ہوتی ہے کتنا دیکھئے اسے گرینڈنگ ہو سکے آپ کو پیٹرول یا پھر کراسن اوائل اس کے اوپر دینا ہے تو میرے پاس کراسن اوائل نہیں تھا تو پیٹرول دے رہا ہوں بہتر ہو کہ کراسن اوائل یا پھر ڈیجل کا استعمال کریں تو پہلے میں انٹیک وال کو گرینڈنگ کر دیتا ہوں اور دیکھئے ہمارے پاس اس طرح کا پائپ ہے اس کے لئے ایک لیپٹر بھی ہوتا ہے جو ہم اوپر سے گرینڈنگ کرتے ہیں لیکن لیپٹر زیادہ دن چلتا نہیں وہ خراب ہو جاتی ہے اس لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ میں پائپ کا یوز کروں اور پائپ سے کافی اچھی ہوتی ہے لیپٹر سے بھی زیادہ کام کرتا ہے پائپ دونوں سے ہم برابر ہے لگ لگ ہے لیپٹر زیادہ چلتا نہیں اس لئے میں اسے رکھتا نہیں اور ڈریکٹ میں پائپ کے جارے سے ہی گرینڈنگ کرتا ہوں اب دیکھیں اب کو اس طریقے سے رونڈ مارنا ہے آگے پھر ہاتھ گھمانا ہے یہی کام کرنے کے لئے ہمیں لیتھوارے کے پاس لے جانا ہوتا ہے ہم چاہے تو اپنے سے ہی کر سکتے ہیں اگر بھالو کا یہ سیٹ کٹ جاتی ہے ایک سائٹ کٹا ہوا دیکھائی دیتا ہے گرینڈنگ کرتے سمیں اگر چاروں طرف لکیر نہیں بنتی ہے تو پھر آپ کو سیٹ کٹن کروانا پڑے گا اور سیٹ کٹن کرنے کے لئے ہمیں اس کے لئے ایک ٹولز کی جرد پڑتی ہے سیٹ کٹر مسین ہوتا ہے الگ سے جس میں ہم والو سیٹ کو ٹھوک کر اسے پھر سے ہم کٹن کرتے ہیں تو یہ کام جو ہوتا ہے یہ لیتھ بھالے کے پاس ہوتا ہے خراد بھالے کے پاس ہوتا ہے ہم چاہے تو اسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ضروری نہیں پڑتا ہے تو ایک بار اس طریقے سے گرینڈر کر کے پھر سے آپ کو صفائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ لکیر کیسے بن رہی ہے وال کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ میں ہیڈ کے سیٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ اس میں لکیر کہاں تک بن رہی ہے اگر آپ کو پتا چلے ہے کہ ایک جگر لکیر نہیں بن پا رہی ہے ایک جگر بلکل جیسا کتیسا پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو سویٹ کرن کرنا پڑے گا چلو میں دوبارہ یوز کرتا ہوں تو اسی دریقے سے آپ کو پانچ سے چھے مرتبہ آپ کو یہ موٹا والا پیشٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ پتلے والے پیشٹ کو دیں گے جو اسے فائن بولتے ہیں وہ پتلے والے کو جب بھی یوز کریں گے تو تین دو مرتبہ آپ اسے یوز کیجئے اسے زیادہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن زیادہ تر زیادہ ضروری جو پڑتا ہے اسی کورس والے کو ہی پڑتا ہے موٹے والے کا ہی تو دو بار میں نے پیشٹ ڈال چکا اب یہ تیسری مرتبہ ہم ڈالیں گے جیسا بھی ہوگر آپ کو لگے کہ دو ہی تین مرتبہ میں ہی یہ گرانڈنگ ہو جاتی ہے اچھا لگنے لگا دیکھنے میں دور طرف سے مل چکا ہے وال کا بھی سیٹنگ اور سیٹ کا بھی سیٹنگ مل چکا ہے دونوں میں لکیر بن چکی اچھے طریقے سے تو پھر زیادہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں چھ مرتبہ یا پانچ مرتبہ مارنا ہے دو ہی تین مرتبہ میں ہو سکتا ہے جس طریقے سے کنڈیسن ہو وال اور وال سیٹ کی اسی طریقے سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے یہ اب تیسری مرتبہ میں یوز کر رہا ہوں تو یہ تیسرا راؤنڈ ہے تیسری بار میں نے پیش ڈالا اور ہم گرانڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی لکیر بن رہی ہے اگر ہمیں اچھا لگا تو پھر کھول کے ہمیں اسے پھر فائن والا ماریں گے پتلے والے ماریں گے تو جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس میں لکیر بن چکی ہے اور چاروں طرف اچھے طریقے سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے ملکل صحیح گرانڈنگ ہوا ہے وال میں یہاں پہ کوئی بھی دکت نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد فائن والے کو یوز کریں گے پتلے والے کو یوز کریں گے پتلے والا اب دو بار یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ضروری نہیں ہے تو سہم پتلے والے کو بھی اسی طریقے سے ہمیں ڈالنا ہے तो ابھیں میں فائن نیوز کر رہا ہوں پتلے والے پیشٹ کو یوز کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لگ رہی ہے یہ میں نے دوسری مرتبہ ڈالا ٹھیک ہے میں نے بیچ میں روک دیا ویڈیو اور دوسری مرتبہ میں اسے یوز کر رہا ہوں تو فی envy میں نے دو مرتبہ اس میں پتلے والا پیشٹے لگا چکا ہے اور اب ہم ڈالنا چک کرتے ہیں دونوں کا سیڈ بھی چک کریں گے اور اس کا وال بھی چک کریں گے تو سیڈ جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سیڈ بلکل چاروں طرف کلین ہو چکی ہے چاروں طرف بلکل برابر لکیر بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ لکیر بنا ہوا ہے چاروں طرف سے اور اس کے وال بھی دیکھ لیجئے یہ وال بھی بلکل اچھے طریقے سے گرینڈنگ ہو چکا ہے اسی برقار دوستو آپ دونوں وال کو اسی برقار گرینڈنگ کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو زیادہ تر جو پریسانیاں آتی ہے وہ تو انٹیک والے وال میں انٹیک والے کر جاتی ہے اس کے وجہ سے سائیڈ سیٹ کر جاتی ہے تو ہمیں پریسانی بڑھتی ہے جیسے کہ پرانے والا جو سی وال ہے یہ زیادہ کٹا ہوا ہے یہ اس کا جو سیٹ ہے وال کا جو گھاٹ ہے وہ زیادہ کٹ چکا ہے تو فائنلی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ جو اب مجھے اب جو ایک جو وال ہے اب اسے ہمیں صحیح کرنا ہوگا اسے بھی اسی برقار ہم گرینڈنگ کریں گے تو اس کی ویڈیو دکھانا ہمیں ضروری نہیں ہے آپ اسی طریقے سے دوستو وال کی گرینڈنگ کر سکتے ہیں بس ہمیں پیشٹ لگا کے صرف سیٹ کو اور وال کو دونوں سے ہمیں اٹیج کرنا ہوتا ہے گرینڈنگ کر کے ہمیں دونوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے کہ یہ لیک نہ کریں یہ ہم گرینڈنگ جب کرتے ہیں تو اس سے لیکیز نہیں ہوتی ہے یہی کمپرینڈ دور ہو جاتی ہے تو انٹیک وال کے طرح ہی میں نے اگجسٹ وال کو بھی سینسر والے وال میں نے پیشٹ ڈالا اور میں اسے بھی گرینڈنگ کرنا جا رہا ہوں تو ابھی ہم اسے گرینڈنگ کر رہے ہیں تو میں نے اس وال کو بھی پورا طریقے سے کمپلیٹ کر دیا اسے وہ بھی گرینڈنگ کر کے میں اچھے طریقے سے ملا دیا ہیڈ کے سیٹ کے ساتھ دوستو یہی وال خراب ہو جانے کی وجہ سے کمپریسر لیک ہونے لگتا ہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے اور یہی وال لیکی زونے کی وجہ سے بھی ملچ کی بھی سمسیہ آ جاتی ہے تو اگر اسے کی سمسیہ ہے کمپریسر کی سمسیہ ہے ملچ کی سمسیہ ہے تو آپ میکینک کو دکھائیں اور اس کا جو پرابلم ہے اس کا سولف کروائیں میں ہوں کاسی موٹو مجھارکن کوڑا نرینی سے ہمارا پین کوڑا ایک اسے تالے چاہوان آپ اگر ہمارے کا نزی کی کیسٹمر ہے تو ہم سے آپ سیدھا جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے دوسری چینل جو ہے وہ میکینک سر آپ اسے بھی سسکرائب کیجئے میں نے اس کا لنک ڈیسکی اپسر میں دے دیا ہے